اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طرح سے جوابات ان کے مختصر ہیں اس کے بعد کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لمبا سوال اور اس کی تفصیلات ہیں جواب کی تفصیلات آئیں گے آگے بروقت جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا اور یہ ہے صفحہ نمبر دو سو میں سٹھ صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ سوال نمبر چوہالیس صفحہ نمبر چوہالیس میں کیا لوگوں کے لیے فہاشی بےہیائی اور بد کرداری کو آراستہ کرنے والا کافر ہو جائے گا بہت اہم سوال ہے اخوانیوں کا خارجیوں کا عام طور پر یہی مسئلہ ہے جو اس سوال میں پوچھا گیا ایک آدمی کسی کے لیے بےہیائی بد کرداری کا راستہ کھولتا ہے بےہیائی بد کرداری کا راستہ کھولتا ہے فہاشی کا راستہ کھولتا ہے تو ایسی صورت میں یا آراستہ کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی فلمیں لگاتا ہے گانے لگاتا ہے میوزک لگاتا ہے یا مثال کے طور پر لوگوں کو بلا کر کے دکھانا چاہتا ہے سنانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منکر ہے حرام ہے گناہ کا کام ہے تو اس میں تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ مانا جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے بڑا گناہ چھوٹا گناہ ہے لیکن ایسا کرنے والا کیا کافر ہو جائے گا یہ بڑا سوال ہے حکم جو ہے کافر ہو جائے گا یہ حکم اس پر لگایا جائے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے عام طور پر اخوانیوں کے یہاں ایسے ہی خارجیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے یہاں یہ بات موجود ہے کہ ایسا شخص کافر ہے مرتد ہے اس طرح کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ایسے شخص پر کیا حکم لگے گا اس سلسلے میں دیکھیں شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا جو جواب ہے وہ جواب پہلے سن لیں کہتے ہیں جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے بھئی فہاشی بہیائی ٹھیک ہے منکر ہے گناہ کا کام ہے صغیرہ ہے کبیرہ ہے جو بھی اس کی حیثیت ہے تو اس کی بنیاد پر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھیلانے والا کافر ہو جائے گا اگر کوئی آدمی کفر پھیلائے گا کفر کی دعوت دے گا تب تو ٹھیک ہے کہ کافر ہو جائے گا ہے کی نہیں یعنی کفر کرے کفر کی دعوت دے تبیلہ شبت حضار کی کافر والا کام ہے وہ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے شیخ صالف حضان کہتے ہیں جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے لیکن اگر لوگوں کو کفر و شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں کم تر گناہ ہیں ان گناہوں کی طرف بلائے ہے نا بلاتے ہوں تو وہ کافر نہیں ہوں گے یہ عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا اہل السنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص فہاشی بے یعنی گناہوں کے کام جو کفر کے درجے تک نہ پہنچتے ہوں وہ کرنے والا پھیلانے والا کافر نہیں ہوگا لیکن جو شخص کفر کرے کفر پھیلائے کفر کی دعوت دے یا کفر کی نشو اشاعت کا راستہ کھولے ایسا شخص بلا شبہ کافر ہو جائے گا اس سلسلے میں آگے تفصیلات آ رہی ہیں کہ اس سوال کیوں کیا گیا اور کس طرح کے لوگ ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے بہرحال جواب پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حاشیہ میں شیخ نے جو واقعہ لکھا ہے جو بات لکھی وہ کیا ہے کہتے ہیں بلکہ اس کے سبب گنہگار ہوں گے گنہگار بالکل ہوں گے فہاشی پھیلائے گنہگار ہوگا بہیائی پھیلائے گانا بجانا عام کرے ڈھولتا شام کرے گنہگار ہوگا بہیائی بے پردگی عام کرے گنہگار ہوگا گنہگار ہوگا لیکن کافر ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے اس سلسلے میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی ربی نے فرمایا من دعا الہودن تانا لہو من الاجری مثل اجوری بن تبعہو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے سامنے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی ہدایت کی دعوت دے گا ہدایت کی طرف بلائے گا اسے اسی طرح سے عجر ملے گا جو اس ہدایت پر چلیں گے انہیں عجر ملے گا ہدایت پر چلنے والوں کو جو عجر ملے گا وہی ہدایت کی دعوت دینے والوں کو بھی عجر ملے گا کہتے ہیں کہ یہ چیز ان کے عجر میں کمی نہیں کرے گی عمل کرنے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی ربین کا فرمایا دعوت دینے والے کو وہی عجر ملے گا جو کرنے والوں کو عجر ملے گا تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت دینے والے کو عجر ملے گا تو کرنے والوں کے عجر میں کمی ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے جو اس ہدایت پر چلیں گے انہیں بھی پورا پورا عجر ملے گا اور جو اس کا راستہ دکھانے والے ہیں اسے بھی پورا عجر ملے گا عجر میں کمی نہیں ہوگی یہ ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے جیسے مثال روزہ دار کے بارے میں اللہ کی ربی نے کیا فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اسی طرح سے عجر ملے گا جو روزہ دار کو عجر ملتا ہے کوئی سو سکتا ہے کہ روزہ میں رکھا ہوں لیکن افطار مجھے کرایا جا رہا ہے افطار کرانے والا کوئی اور ہے افطار کرانے والے کو عجر ملے گا تو وہ عجر ہمارے عجر سے تو نہیں کم ہو جائے گا تو اللہ کی ربی نے فرمائے کہ نہیں مثل عجر سائم روزہ دار جیسا عجر ملے گا لیکن روزہ دار یہ نہ سمجھے کہ میرا عجر کم ہو جائے گا اللہ کی ربی نے فرمائے کہ روزہ دار کے عجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی جو عجر ملنا ہے روزہ دار کو پورا ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی اسی طرح سے عجر ملے گا تو یہی بات اللہ کی ربی نے یہاں بیان فرمائے دوسری چیز جو کسی گمرہی کی طرف لوگوں کو بلائے گا گمرہی ضلالت ضلالت یہ عام لفظ ہے راہ حق سے بھٹک جانا راہ حق سے دائیں طرف مائل ہو جانا یہ ہے ضلالت اب وہ جو دائیں بائیں گیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے کفر سے کم تر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ راہ حدایت چھوڑ کر کے دائیں بائیں مائل ہوا ہے اور دائیں بائیں کا راستہ کفر تک لے جائے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا لیکن اگر وہ گمرہی کفر تک نہیں پہنچے گی گناہ تک رہے گی چھوٹے گناہ تک تو چھوٹا گنے گار ہوگا بڑے گناہ کی چیز ہوگی تو بڑا گنے گار ہوگا شرک جیسا گناہ کرے گا مثال کے طور پر یعنی وہ راہ حدایت سے ہٹ کر کے شرک پر اگر چلے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں وہ اس کی گمرہی اس کی ضلالت شرک تک پہنچا دے گی اور وہ آدمی گمرہ ہوگا یعنی اس درجے گمرہ ہوگا کہ دائرہ اسلام سے نکل کر کے کافر ہو جائے تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ نہیں چاہیے اللہ کے لئے بھی فرماتے ہیں جو کسی گمرہی کی طرف دعوت دے گا کانا علیہ من الاسم تو اسے ایسے ہی گناہ ملے گا اسے ایسے ہی گناہ ملے گا جیسے اللہ کے لئے بھی نے فرمایا اس کی پیروی کرنے والے کو گناہ ملتا ہے مثل اسی جیسا گناہ یہ چیز ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی ایک گناہ کرنے والے کو اس کی سزا مل رہی ہے گناہ مل رہا ہے تو جس نے راستہ دکھا ہے اسے بھی گناہ ملے گا کتنا گناہ ملے گا کم نہیں جتنا عمل کرنے والے کو گناہ ہے اتنا ہی بتانے والے کو بھی گناہ ہے بلکل ویسے ہی کبھی کبھی یہ بھی ایسا ذہن میں آتا ہے ایک عام آدمی کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت ٹھیک ہے اس نے غلط بتلائے دیا ہے لیکن کرنے والے کا گناہ تو زیادہ رہے گا بتانے والے کا گناہ سیم کیسے رہے گا جبکہ میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹی سوچ ہے کمزور سوچ ہے لاعلمی یا کمعلمی کی دلیل ہے ورنہ اصل یہ ہے کہ سوچا جائے کہ جو آدمی غلط راستہ دکھا رہا ہے اس کو اور زیادہ گناہ ملنا چاہیے ہماری اپنی سوچ کے حساب سے بھی کیونکہ اس نے ایک غلط راستے کی رہنمائی کی ہے جس پر وہ آدمی نہیں چل رہا تھا راستہ کھولا برائی کا اور راستہ کھولا ہے تو وہ ایک آدمی تک نہیں جائے گا وہ وہ جو اس پر چل رہا ہے اس کے ذریعے سے آگے والے کو بھی غلط راستہ ملے گا اس کے ذریعے سے اور آگے غلط راستے کھولیں گے یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نسل در نسل اس کی مثال سمجھیں سب سے پہلا فرقہ امت میں جو پیدا ہوا ہے وہ خارجیوں کا ہے لیکن خروج کا پھر اس کے بعد رافض رافضیت شعیت جس کو ہم کہتے ہیں آپ سوچیں کتنا گھناؤنا یہ نظریہ تھا کہ وہ خروج اور بغاوت کی جو بیدات شروع ہوئی جتنے وہ کام شروع کیا کتنا مطلب گھناؤنا کام شروع کیا کہ وہ بغاوت آج تک دو امت کے اندر چل رہی ہے اور یہ بغاوت چلتی رہے گی اخیر تک نجانے کب تک چلتی تھے رافضیت آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ بگر صدیق عمر عثمان کوئی معاملہ نہیں آلی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ ایک طبقہ ان کا ایسا شیعہ بنا ساتھی بن گیا کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ وقتی چیز تھی کہ اس وقت سپورٹ میں یہ آ گئے ان کے سپورٹ میں وہ آ گئے اور سلسلہ ختم ہو گیا وہ ایک دین بن گیا مستقیق دھرم بن گیا ایک نظریہ اور عقیدہ بن گیا آج سنی اور شیعہ کی تفریق امت کے اندر ہو رہی کیوں ہو رہی کتنی بدترین وہ بھی دیت رہی کتنا برا راستہ تھا جس نے دکھانے والے نے دکھایا جس نے وہ راستہ کھولا تو یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے بہت ہی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی سب کو ایک جیسا گناہ ملے گا ایسے ہی سودھ والے مسئلے میں اللہ کے لئے بھی نے صاف بیان فرمایا کہ سودھ کا لینا دینا دونوں گناہیں کبیرہ ہیں اس میں جو تعاون کرنے والا گروپ ہے تیسرا چاہے وہ اس کو لکھتا ہو کلرک بنا ہوا ہو ایکاؤنٹینٹ ہو حساب کتاب کرتا ہو یا اور کسی طرح کا سپورٹ کرنے والا ہو اللہ کے لئے بھی نے کہا فرمایا ہم سوا سب کے سب برابر ہیں کوئی فرق نہیں سیم کوئی فرق نہیں اس کے اندر اس سے اس سنگینی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ نئے نئے فرقے نئے نئے دھڑے بنا بنا کر کے اور راستہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا سلسلہ گناہوں کا چلتا رہتا ہے اللہ یہ کہ وہ اپنی افاد سے پہلے پہلے توبہ کر لے مثال کے طور پر اس کی مثالیں تو دنیا بھر کی ہیں جو بھی دتیں ایجاد کر دی غلط راستہ دکھا دیا اور آج کل بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں اسی نام سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں جس نے غلط راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دے دی اور دنیا میں جیتے جی مرنے سے پہلے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اس راستے پر تھا اور آج توبہ کرتا ہوں یہ راستہ غلط امام ابو الحسن الاشعری رحمت اللہ علیہ امام ابو الحسن الابانہ فی اصول الدیانہ نام کی کتاب بھی ہے ان کی الابانہ فی اصول الدیانہ دین کے اصولوں کی وضاحت کے نام سے کتاب ہے ان کی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں انہوں نے اعلان کیا با قائدہ اور یہ بات شاید آ چکی ہے اس کتاب میں ہم لوگ سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ پہلے ہے نا کس بیدت کی راستے پر تھے پھر اس کے بعد پھر جب وہاں سے کچھ سمجھ میں آیا وہاں سے منتقل ہوئے تو بھی بیدتی کے دوسرے فرقے میں داخل ہو گئے ہے نا پہلے اشعری تھے اس کے بعد وہاں سے کچھ نکلے سمجھ میں بات آئی تو کلاوی فرقے میں داخل ہو گئے پھر اس کے بعد وہاں پر بھی بہرحال بیدتی کی راہ تھی وہ اس کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی راہ دکھائی اور امام احمد بن حمل کو جانتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں امام اہل سنت امام احمد بن حمل کے موقف پر ان کے منحج پر آج سے اعلان کرتا ہوں کہ وہی میرا منحج ہے جو ان کا منحج ہے اور ان کا منحج وہی ہے جو صحابہ اکرام کا تھا تابعین کا تھا جس پر اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے پوری وضاحت کے ساتھ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی اپنی وفاظ سے پہلے توبہ بھی کر لیا اور امت کے سامنے وضاحت کر دی بری ہو گئے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی اصول ملتا ہے کہ بیداد سے انحرافات سے کفر سے گمرہی سے نکل جانا تنہا اکیلا اور مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ تعلق کس چیز سے ہے آدمی کے عقید عمل سے کی حیثیت سے ہے اگر ایک انحراف کسی کا نجی ہے ذاتی تو ٹھیک ہے توبہ کر لیا کام ختم ہو لیکن اگر اس کا وہ انحراف اس کی ذات تک نہیں ہے دس لوگوں تک پھیلا ہوا ہے تو ان دس لوگوں تک وہ خبر پہنچنے چاہیے کہ نہیں پہنچنے چاہیے غلط ہے اس کو اضاعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرا یہ موقع غلط تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اب مجھے یقین ہوا کہ میں گمرہی پر تھا یہ دلائل کی روشنی میں یہ حق راستہ ہے اس لئے میں توبہ کر کے میں اس راستے پر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے حجت قائم کرتا ہوں کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے راستے پر میرے پیچھے چل رہا ہے قرآن کریم کی آیتی کریمہ کے اندر اس بات کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا گیا دو جگہوں پر سراحت قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے لفظ کیا ہے تفصیل بینہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو لوگ علم چھپاتے ہیں جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں ہدایت آ جانے کے بعد روشنی آ جانے کے بعد دلیلیں آ جانے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں اسی زمن میں اللہ کی نبی اللہ کی کلام کی اسی آیتی کریمہ کے زمن میں امت کے عقیدے اور منحج کے علماء نے سارے لوگوں کو شامل کیا ہے جو اصل علم سے لوگوں کو دور کر چکے ہوں علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا سنت کا ہدایت کا ہے اسے چھپاتے ہیں تو چھپاتے ہیں یعنی حق چھپاتے ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بدد کمرہی انعراب بدقیدگی شر وغیرہ یہ پیش کرتے ہیں اسی زمن میں سارے اہل شرک اہل بیدات اور سارے گمراہ فرقے سارے بیداتی سب اسی کے اندر شامل ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو فلاں فلاں جہنم کی سزا ملے گی وغیرہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں توبہ کرنے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ صرف یہ نہیں کہا سوائے جو توبہ کر لیں ان کا بیڑا پار ہے جو توبہ کر لیں ان کی نجات ہے جو توبہ کر لیں ان کو جھٹکا رہا ہے نہیں توبے کے ساتھ اللہ نے دو لفظ اور ریان استعمال فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ نے تابو واصلح و بیانو جن لوگوں نے توبہ کر لیا صدھار کر لی اور اس کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے جس کو چھپایا تھا اس کا اعلان کر دیا جو حق بات اس کے پاس نہیں تھی غلط بات پھیلا رہا تھا اس کی وضاحت تو ایک تو توبہ توبہ کا مطلب یہ جو کر رہا تھا اب میں نے اسے چھوڑ دیا اب یہ نہیں کروں گا لیکن اب یہ نہیں کروں گا تو آگے کچھ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے جو صحیح اسے کرنا ہے تو اس کی وہ کام دوسرا ہے اپنی اصلاح کر لینا صدھار لینا اس باطل سے پلٹ آنا اپنی اصلاح کر لینا دوسرا کام اور تیسرا کام وہ بیانو اور اسے کھول کھول کر کے بیان کرنا ضروری ہے اس لئے جتنے گمراہگر جتنے بیدتی یا جتنے بھی انحرافات والے لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ رجوع کرنے کے بعد اپنی اصلاح کریں راہ باطل کو چھوڑیں راہ حق قبول کریں اسے اپنے آپ پر نافذ کریں اور تیسرا کام اس کا اعلان کریں کیونکہ اس کا باطل دنیا میں عام ہو چکا ہے اس کی کتابوں میں ہے اس کی پمپلٹ میں ہے اس کی ویڈیوز میں ہے اس کی خطابات میں اس کی کتاب وغیرہ تو ایسی صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تیسرا کام تبیین کا کرے یعنی وضاحت کرنا کھول کر کے حقیقت کو بیان کرنا کہ یہ باطل ہے جس پر میں تھا اور حق یہ ہے جس پر اب میں نے جسے میں نے اب اپنا لیا ہے قبول کر لیا ہے آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ آپ ایسے ہی کریں یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اسی سیاق میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھا آیت کریمہ قرآن کی اللہ کے ربی کی حدیث کے بعد آیت کریمہ بھی جو قرآن کی ہے اسے شخص صارف فوضان نے ذکر کیا اس میں کیا بتایا گیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا گناہ جو اٹھائے گا وہ اس گناہ کا بوجھ وہ قیامت تا اٹھائے رہے گا یعنی اس کی سزا آخرت میں بلے گی یہاں مر جائے گا تو بھی وہ بوجھ لدا رہے گا اس کے اوپر اپنا بھی گناہ کا بوجھ اپنی گمرہی کا بوجھ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ دونوں بوجھ اس کے اوپر رہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا لِيَحْمِلُوا أَوزَارُهُمْ كَامِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں سور نحل کی آیت نمبر پچیس ہے یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے بے علمی سے گمراہ کرتے رہے ان سابقا بوجھ بھی ان کے سروں کے اوپر ہوگا دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے کتنا برا بوجھ ہے آدمی اپنا بھی گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کتنا بترین بوجھ ہے کتنا برا بوجھ ہے آدمی اپنی غلطی کا خمیادہ اٹھائے یہی خطرناک ہے اب ایک کو گمراہ کیا ہے تو اس کا بوجھ دو کو گمراہ کیا تو اس کا بوجھ ایک صدی کو گمراہ کیا تو ایک صدی کے لوگوں کا بوجھ صدیوں میں صدیاں اس کی گمراہیاں صدیوں تک پھیلی ہوئی ہیں تو صدیوں میں کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کا بوجھ اس کی گھردن پر ہوگا یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بہت پیچیدہ مسئلہ جیسے حق اور ہدایت کے نشر و اشاعت کا عجر اور اس کا فائدہ بے انتہا ہے ایسے ہی یہ باطل اور گمراہی کو عام کرنے والوں کی سزا اور اس کا انجام بھی بہت زیادہ خطرناک اور برا ہے اچھا اس کے بعد اب آئیے یہ تو بات یہاں پر ہو گئی یہ شیخ صالح فوزان کا جواب تھا اس کے اوپر حاشیے میں یعنی دو سو پینسٹ پیچ پر ہی آپ دیکھیں نیچے جو لکھا ہے شیخ صالح فوزان نے کہ جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے لیکن اگر لوگوں کو کفر کچھ شرک سے کم تر گناہ و معاصی کی طرف بلاتے ہوں تو کافر نہیں ہوں گے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے تحت حاشیہ نمبر ایک میں الشباب اسئلہ و مشکلات یہ کیسٹ تھی جو ریکارڈر میں چلتی وہ ٹیپ چلتا تھا نا اس میں کیسٹ اس نام کی ہے اس شباب اسئلہ و مشکلات نوجوان سوالات اور مشکلات اسی نام سے کیسٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خارجیت والا طریقہ پھیلایا گیا اس وقت کے لوگوں میں کی ذریعے سے پچھلے دس بیس سال تیس سال چالیس سال کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں سب سے زیادہ جو الجن اور بیچینی پیدا ہوتی وہ نوجوانوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے جذباتیت ہوتی جذباتیت ہوتی ہے عمر کی چونکہ عمر کا سوج بوجھ والی عمر کا آغاز ہوتا ہے اس وجہ سے پیچیدی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس الجن کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ محاضرہ رکھا لیکچر اور اس کا عنوان رکھا نوجوانان ان کے سوالات اور مشکلات جواب دیں گے اب جواب میں کیا ہے دیکھو بڑا خطرناک ہے یہ کس کی کیسی ٹھائی ہے وہی شیخ سلمان بن فہد العودہ سلمان العودہ یہ جو اخوانیت کی بڑی ٹیم ہے ہے نا ان میں سے ایک اونچا نام ہے سلمان بن فہد العودہ کا اچھا اب دیکھئے اس میں اصل بتانا کیا ہے بتانا یہ ہے کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کفر کی دعوت دے گا تو کافر ہوگا لیکن اگر کفر سے کم تر گناہ ہے گانا ہے بجانا ہے فہشی ہے بہیائی بہ بردگی ہے بلکل گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کی دعوت دینے والا کافر نہیں ہوگا کافر ماننے کا عقیدہ کافر قرار دینے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے نہ سنت میں اس کی دلیل ہے بلکہ اس کے خلاف بہت ساری دلیلیں ہیں اور جو لوگ ایسا کرنے والوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں وہ دراصل خروج کی راہ والے لوگ ہیں اخوانیت کی فرقے والے لوگ ہیں اس میں سے ایک مثال ایک بڑی شخصیت کی شیخ جمال بن فریحان الحارسی نے یہاں پر دی ہے جو کیسٹ کا حوالہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو الشباب السلح و مشکلات کے مقرر نے جو تقریر جنہوں نے کی ہے یہ والی سلمان بن فہد العودہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ اصل میں یہاں پر ہمیں جاننا ہے دیکھیں کہتے ہیں یہ عبارت ان کی ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ انہی کی بات ہے جو یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ معروف فنکاروں کا ایک مجموعہ ہے اپنے گفتگو کر رہے ہیں گفتگو میں اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک یا ایک سے زیادہ معروف فنکاروں کا مجموعہ فنکار فلموں میں کام کرنے والے گانے بجانے والے ہے نا میوزک کے ایکسپرٹ لوگ ہیں سارنگی کے لوگ ہیں جو کچھ بھی فنکار جن کو کہا جاتا ہے جن کے پاس فن ہے یعنی ان کے پاس یہ جو جدید چیزیں ہوتی ہیں اس کی مہارت ہے بہت اچھا کوئی گاہ لیتا ہے بہت اچھا کوئی ناچ لیتا ہے بہت اچھا کوئی میوزک بجا لیتا ہے بہت اچھا کوئی اس کی آواز میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے سارنگی والی تبدیلیاں کر لیتا ہے وغیرہ کہتے ہیں یا ایک سے زائد معروف فنکاروں کا ایک مجموعہ ہے بعض اوباش نوجوان ان کی کیسٹیں لیتے دیتے ہیں یعنی اب ایسے لوگ ہیں اور جو اوباش نوجوان ہیں نہ سمجھ ہے نا مطلب جو بگڑے ہوئے ہیں نوجوان ایسے نوجوان ان کی کیسٹیں لیتے دیتے ہیں یعنی لاتے ہیں سنتے ہیں کہ دوسرے دوست کو دیتے ہیں وہ لاتا ہے سنتا ہے دوسرے دوست کو دیتا ایسے ان کا تبادلہ چلتا ہے کہتے ہیں یہ گندی اور یہ کیسٹیں حد درجہ گندی اور پلید ہیں تحت وقت گانے بجانے فلموں کی ہیں یا اور بے جائی کی ہیں گندی ہیں اس میں فسق و فجور زناکاری وبدکاری وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں ان کیسٹوں میں کہتے ہیں آگے اور ان فہاشیوں پر فخر کیا جاتا ہے ان فہاشیوں پر فخر کیا جاتا ہے اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کا بھی یہی شیوہ اور وطیرہ ہو جائے درست بات ہے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہیں ہمارے اور ساتھ بڑھیں یہ ان کی چاہت ہوتی ہے اچھا اس کے بات کہتے ہیں میں پوری تک یہاں سے بات سننے کی یہ تو بات ہو گئی جو پس منظر بیک گراؤنڈ ہے یہ سب جو آپ سن رہے ہیں کیسٹوں کے اندر زناکاری کی باتیں بدکاری کی باتیں فسق و فجور یہ سب کا سب کیا ہے یہ سب گناہوں کے کام ہیں اصل بات یہ کہتے ہیں میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس قسم کا کام اگر اسی صورت میں ہو جیسا کی میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو ایسا کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ایک آدمی نہیں پتا ہے برائی کی چیز آگئی تو دیکھ رہا ہے برائی کی چیز آگئی تو اس کو سن رہا ہے اور ایک دوسرا اس کے بعد اگلا جو اسٹرپ والا ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے وہ ذرا آدھی ہوتا ہے ان بہیائیوں کو سننے کرنے کا تو بار بار سننے دیکھنے سننے دیکھنے کی وجہ سے اس گناہ کی جو گندگی ہے وہ دل میں کم ہو جاتی پھر اس کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے پہلی بار ایک آدمی اگر کوئی برائی کی طرف جائے تو اس کو بھاری لگتا ہے کہ یہ میں پہلی بار گناہ کا کام کر رہا ہوں اور ایک آدمی بار بار کرتا ہو تو اس کی ذہن میں ہلکا ہو جاتا ہے اگر نہیں ہلکا ہو جاتا ہے دوسرے کو بلتا ہے اب کیا ہم تو سالہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں تم پہلی بار جارے سے گھبرا رہے ہو وغیرہ تو یہ ہم مان سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے معمولی سمجھنے والا طبقہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا معمولی سمجھنے والا گناہ کو ہلکا سمجھنے والا آدمی کافر ہو جائے گا یہ سمجھنے کی بات ہے گناہ کو ہلکا سمجھنے سے کافر نہیں ہو جاتا آدمی کیونکہ جو گناہ ایک بار دو بار کرتا ہے ظاہر سے بات ہے گناہ کی گندگی اور اس کا گناہ ہونا ہلکا تو ہوئی جاتا کسی بھی آدمی کے ایک آدمی کبھی نماز نہ چھوڑتا ہو اگر ایک بار اس کی نماز چھوڑ جائے تو اس کی طبیعت پر اس کا نماز چھوڑ جانا کتنا گران اور بھاری ہو جائے لیکن ایک آدمی اگر ہمیشہ نماز چھوڑنے کا عادی اس کے لئے کونسی بڑی بات ہے ہلکہ اس کے لئے ہلکہ ہے وہ بہت مطلب کوئی بیچین ہی اس کے اوپر دکھائی نہیں دے گی آپ کو لیکن جس کی نماز پہلی بار چھوڑ جائے یا نادر کبھی چھوڑ جائے تو بیچین ہو جاتا ہے کہ میری نماز چھوڑ گی تو یہ بہت عام سی بات ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہلکہ ہو جاتا ہے گناہ اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر تو وہ کافر ہو جائے ایسا نہیں ہے کہتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ جیسا میں نے ذکر کیا ہے ایسا کرنے والے کے بارے میں کم از کم ایک کہا جا سکتا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے اور اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا یہی خرجیت ہے یہی اخوانیت ہے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا بالخصوص جبکہ گناہ کبیرہ ہو جب گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو یعنی گناہ گناہ کبیرہ ہو اور اس کا حرام ہونا ایک دم متفق ہو کوئی اختلاف نہ ہو اگر ایسا گناہ ہو اور گناہ کبیرہ ہو تو ایسا کرنے والے کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کا کفر ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ہم خارجیت کہتے ہیں اسی کو ہم تکفیر کہتے ہیں گناہ کبیرہ کی وجہ سے گناہ کبیرہ کرنے والا چاہے وہ پہلے اسٹیپ میں کر رہا ہو یا بار بار کرنے والا ہو جس کی وجہ سے گناہ کی گندگی اس کے دماغ میں ہلکی ہو گئی ہو یہ اگلا اسٹیپ ہے سمجھ رہے ہیں ان دونوں مرحلوں میں گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا تیسرے مرحلے میں کافر ہوگا وہ جب وہ اس گناہ کبیرہ کو حلال سمجھے حرام نہ سمجھے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن بار بار عادی گناہ کا عادی ہے ایک بار کر لیا ہے یا بار بار کر رہا ہے لیکن وہ اس گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے اس کو حلال نہیں سمجھتا ہے اس کو حرام ہی سمجھتا ہے کافر نہیں ہوگا وہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں گناہ کو معمولی سمجھتا ہے مجھے یقین ہے کہ ایسا شخص کیا ہو جائے گا اللہ کا کفر کرنے والا ہو جائے بھئی اس کی دلیل چاہیے کے نہیں چاہیے کسی کو کافر بنانے کے لئے دلیل چاہیے کے نہیں چاہیے آخر گناہ کو معمولی سمجھنے والا جتنے گناہ کار ہیں زناکاری بدکاری کرنے والے سود کھانے والے وغیرہ ہے نا جتنے بھی ہیں شراب پینے والے نشاہ کرنے والے یہ سب کے سب بالکل گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں بہت خطرناک کام کر رہے ہیں اور بہت خطرے کی نشان پر زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کافر نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھتے ہوں بھئی اگر آپ ہم کسی کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کیوں زنا کرتے ہیں کیوں نشاہ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ بھئی کیا کریں ہیں مجبور ہیں عادت سے عادت سے مجبور ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن چھوڑا نہیں پاتے ہیں نہیں چھوٹتی ہے عادت اگر وہ ہم سے کہے کہ بھئی کیا حرج کی بات ہے کیوں آپ ہمیں منع کر رہے ہیں ہم کہیں حرام بلے نہیں بلکل نہیں حرام حلال ہے کس نے کہا حرام ہے حلال ہے حلال ہے اس لئے تو کر رہا ہوں میں حرام ہوتا تو نہیں کرتا میں یہ کام تب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ وہ کیا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل کے گفر میں چلا گیا کیونکہ اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ چیز ہے لیکن اس کے بوجود اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو گویا کہ شریعت سازی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے شریعت بنانا کس کے ہاتھ میں حلال حرام کرنا کس کا اختیار ہے تو اب ایک چیز کو حلال ہے حرام اس کو حلال سمجھ رہا ہے وہ اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کا حق تشریح لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک مطلب یعنی متفق علی حرام چیز کو وہ کیا سمجھتا ہے حلال سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ شریعت کو ہی نہیں مانتا ہے شریعت کا ہی انکار کرتا ہے اس لئے وہ کافر ہو جائے لیکن اس سے پہلے وہ کافر نہیں ہوگا اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ اگر ہم زناکاری بدکاری فہاشی یا گناہ کے کبیرہ گناہوں کی برائی بتانے کے لئے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانے کے لئے بہت زیادہ لوگوں کو چھوکن نہ کرنے کے لئے کہ لوگ باز آ جائیں یہ کام نہ کریں اس کو پریشر ڈالنے کے لئے ہم اس کو کافر کہیں کیا ضروری ہے یا اس کام کو کفر کہیں ضروری ہے ضروری نہیں ہے بھئی جو حیثیت اللہ کے دین میں جس چیز کی ہے ہم کو اسی حیثیت سے ہی بات کرنی ہے نا کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمارا تھوڑی کچھ جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ شدت میں آ جائیں اور کہیں کی بھائی اس کو ہم کافر کہہ دیں گے تو یہ گناہ کا کام کرنا چھوڑ دے گا گانا چھوڑ دے گا رخص کرنا چھوڑ دے گا زنکاری کرنا چھوڑ دے گا شراط پینا چھوڑ دے گا سود کھانا چھوڑ دے گا جھوڑ بولنا چھوڑ دے گا اس کے لئے عام طور پر لوگ شدت پرتنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا تو اس میں بہت دو خطرناکی ایک تو ہے کہ ہم نے اس کو کافر کہہ دیا جبکہ اللہ کی دین میں کافر نہیں ہے وہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کر دیا جو اللہ کی دین کا دائرہ ہے اس دائرے پر رہنا چاہیے ہم اللہ کا دین ہے وہ گنے گار ہو رہا ہے تو اللہ کیاں جواب دے گا ہمارا کام تبلیل ہے ہمارا کام سمجھانا ہے تو جتنا جو جیسے اللہ کی دین میں آیا ہے اتنا ہی تو سمجھانا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ فکر کر کے ہمیں مطلب آگے بڑھ کر کے کہ آدمی اس گناہ کی بنیاد پر کافر نہیں ہوتا ہے تو ہم کہیں اگر کافر کہہ دیں گے تو رک جائے گا یہ ایسا کچھ نہیں کرنے کی اجازت ہے دین کے اندر اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں آگے نہیں بڑھنا ہے اللہ کے دین میں ایک شخص نے قسم کھائی اللہ کی قسم تو اتنا بڑا گنے گار ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا واللہ اللہ کی قسم لا يغفر اللہ لفلان فنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا اللہ کی نبیر ساتھ و سلام نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ کو اس قدر ناگوار لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مندل لذی یتعالی علیہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں گا قد غفرت لفلان و ادخلتو کالجنن ادخلتو کالنار جس فلان کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا جا میں نے اسے بخش دیا اور تجھے جہنم میں ڈال دیا تو یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم آگے بڑھے ہیں یہ خطرناک راستہ ہے خروج کا راستہ ہے تکفیر کا راستہ ہے یہیں سے انحرافات آتے ہیں یہیں سے فساد آتا ہے یہیں سے بگاڑ آتا ہے اسی لئے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کیا کہا انہوں نے یہ سلمان عوضہ ہے یہ کہتے ہیں یہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کفر ہے کہتے ہیں بات کسی گروہ یا فرد یا اس سے زیادہ معروف فنکاروں کی ہو رہی ہے جن کی کیسے تیں بعض نوجوان سنتے اور استعمال کرتے ہیں ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک کومن بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک ٹیم ہے فنکاروں کی ناچنے گانے وجانے فلمیں وغیرہ کرنے والوں کی بہیائی کی باتیں بدعملی کی باتیں کرنے والوں کی ایک ٹیم ہے اسپیشلی ان کو لوگ سنتے ہیں ان کی کیسے تیں لیتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایسا عام بات نہیں بول رہا جن کے بارے میں ایسا ہے میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں صاف کہتے ہیں جن کی کیشتیں بعد نوجوان سنتے اور استعمال کرتے ہیں جبگی ان کیشتوں سے زناکاری و بدکاری کا کاروبار ہوتا ہے ٹھیک ہے زناکاری و بدکاری کا ہی کاروبار ہوتا ہے کفر تو نہیں ہوتا ہے کفر تو نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم کفر کہیں زناکاری و بدکاری کا کاروبار ہوتا ہے زناکاری کرنے والے گناہیں کبیرہ بدکاری کرنے والے گناہیں کبیرہ کر رہے ہیں زناکاری بدکاری کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے وہ وہ بھی گناہ کبیرہ کا ہی مرتقب ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اور پوری بےہیائی بے شرمی دھٹائی اور کبر و نخوت کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ کرتی ہیں بلکل آدمی جو برائیوں کا آدھی ہو چکا ہے برائی بدکاری زناکاری فہاشی گانا بجانا نشا چلم دیکھا ہوگا آپ نے نشیڑی ہوتے ہیں ان کو ایک دم ایک الگ دنیا ہے ان کی ہے کی نہیں وہ شریف سے شریف آدمی اس سے بات کرے کیا وہ کسی کی عزت کریں گے اپنی تکبر میں اپنی آنانیت میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوج بوجھ نہیں اللہ کا خوف نہیں یا شیطان اس طرح سے حاوی ہے کہ گناہوں پر گناہ کروا رہا ہے تو ظاہر سے بات ان کی حالت یہی ہوگی سب سے زیادہ خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی دین کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اس کی سزا کا اسے علم ہوتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے بہت بنیادی چیزی یہ نہیں ہے تو بھی آدمی آزاد کوئی بھی آئے کیا فرق پڑتا ہے اس خاتون نے بڑھیا نے جو قبر پر بیٹھ کر اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی اللہ کی نبی کو نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی نبی کون ہے قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی اللہ کی نبی وہاں سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا ہے نصیحت کی انما الصبر عند الصدبت الاولا صبر کرو اتقی اللہ وصبری اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اللہ کا تقویہ اختیار کرو صبر کرو اب اسے نہیں ملوم یہ سمجھانے والا آدمی کون ہے جھلا گئی وہ اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا جس پر پڑی ہے اس پر کیا بیٹھ رہی ہے وہی جانتا ہے جو بات کہی اس کا معنی یہی ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے آپ نے پیغام پہنچا دی آپ رخصت ہو گئے بعد میں اسے کسی نے بتایا ہے کہ وہ جس نے تم سے سمجھایا تم کو بتایا تھا ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تم نے کس سے اس طرح کی بات کی آپ کو کیا پتا ہے جس کا بچہ گیا وہی جانتا ہے وہ بھاگی بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پوچھتے ہوئی آئی کہاں ہے اللہ کے نبی کا گھر کہاں ہے اللہ کے نبی کا گھر پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی رسالہ السلام کا گھر ہے اور سمجھتی تھی مدینے کے اندر اور سامنے گیٹ مین ہوگا پاشمین ہوگا سیکورٹی والا ہوگا اور مطلب ایک جو شان شوقت دنیا میں کسی عہدے منصب والے کی ہوتی وہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب وہ آئی دروازے کے پاس دیکھا کہ یہاں تو کوئی بواب نہیں ہے یعنی گیٹ مین تو کوئی ہے ہی نہیں حیران ہوگئی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حالت ہے خیر واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے بتانا کیا ہے نہیں معلوم تھا اس بڑیہ کو علم نہیں تھا تو ایسے بات کر لیا ایسی بات کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جن صحابہ کو آپ کے صحابہ جن کو علم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کی ببارے میں سوچئے کہ وہ کتنا عدب و حترام کتنی تعظیم بجا لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نگاہوں سے بھر کے دیکھتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے عدب کے مارے تعظیم کے کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی لیکن تعظیم اتنی تھی کہ ان نگاہوں کو بھر کے دیکھ بھی نہیں سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ مارے عدب کے نگاہوں کو جھکائے رہتے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پالم ہے تو کہنے میں طبق علم نہیں تو کچھ بھی کرے گا اب یہاں پر یہ جو اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں صاحب صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں ڈھٹائی ہے کبر ہے نخوت ظاہر سی بات ہے آدمی جاہل ہے دین سے دور ہے تو یہی سب چیزیں ہوں گی کہتے ہیں کہ اور اللہ سے اعلان جنگ کرتی ہیں اس طور پر کہ انسان کو یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے اللہ کے حرام قرار دینے پر ایمان نہیں رکھتے یہ خطرناک مسئلہ ہے کہتے ہیں اتنا ان کے اندر قبر اور غرور پایا جاتا ہے اکڑ پائی جاتی ہے کہ ان کی حالت سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو اللہ تعالی نے یہ گانا بجانا فلم بہیائی زناکاری بدکاری اللہ نے حرام کیا ہے اس پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے آئے اب تو معاملہ اندر کا ہو گیا نا اب تک بات تو چل رہی تھی باہر کی چل رہی تھی کیسے چاہیں لیتے ہیں دیتے ہیں سنتے ہیں کاروبار کرتے ہیں واشیب ہے آئی پھیل رہی ہے سامنے کی چیز تھی لیکن ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کے حرام کرنے پر یہ تو اندر کی بات ہے اس کا تعلق تو دل سے اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے تو یہ حکم ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ وہ حرام ہے یعنی گویا کہ وہ حلال سمجھتے تھے یہ ہے خطرناک مسئلہ جو باطن پر حکم لگانے سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے کیا کہا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حرام قرار دینے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس لیے اس لیے اب نتیجہ نکال رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس لیے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے ان کا یہ عمل کیا ہے اسلام سے ارتداد یعنی گویا اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں وہ اسلام سے باہر نکل گئے اب مسلمان وہ باقی نہیں ہے اتنی آسانی سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے مرتد بنا دیا ہے کی نہیں بنا دیا اب میرے بھائی کتنا خطرناک مسئلہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر سود کا لیندین کتنا عام ہے جھوٹ کتنا عام ہے غیوت کتنا عام ہے سب گناہ کبیرہ ہے کی نہیں گناہ کبیرہ ہے چوری فلمیں گانا بجانا ہے کی نہیں وغیرہ کتنا عام نشہ کتنا عام ہے یہ ان کو جمع کر کے آپ ایک ایک سے پوچھئے کہ بھئی آپ کیوں کرتے ہیں حلال سمجھتے ہیں بلے گا نہیں اللہ بچائے اللہ کی بنا حلال کیسے ہو سکتا بھئی گنے گار ہیں بدعمل ہیں معلوم ہے سود حرام ہے نہیں کرنا چاہئے لیکن کیا کریں کمزور ہیں دنیا کی لالچ ہے وغیرہ ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے کوئی ملے گا اگر اس کو حلال سمجھنے والا تو اس پر یہ حکم لگے گا کوئی مسئلہ تھوڑی نہ ہے اگر حلال سمجھے گا تو حکم لگے گا کہ حلال سمجھنے کی ویسے کافر ہو چکا ہے مرتد ہے لیکن یہ کیسے ہم نے حکم لگا دیا کہ سارے لوگ جو کھا رہے ہیں جو دھڑلے سے کھا رہے ہیں دھڑائی سے کھا رہے ہیں یا دھڑائی سے یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا یقین ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے سود کو رشوت کو گناہوں کو حرام کیا ہے یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے یہ حکم سب سے زیادہ خطرناک ہے یہی کیا ہے تکفیر ہے یہی خوارش کا کام ہے یہی معتزلہ کا کام ہے اور یہی اس وقت کے اخوانیوں کا کتبیوں کا بھی کام ہے اور زیادہ مسئلہ اس حوالے سے مسلم حکمرانوں کے گناہوں کا ہے مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان سے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہو چکے ہیں اب ان کی امارت ان کی خلافت ہمارے اوپر نہیں ہے اور اب ہم ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈہ اٹھائیں گے ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیں گے اور نہیں ہٹیں گے تو ہم ہتھیار بھی اٹھا لیں گے اور دنگا اور فساد بھی کریں گے یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے یہی ہے خارجیت یہی ہے خطبیت یہی ہے خوانیت یہی ہے کیا نام ہے رافضیت بھی رافضیت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتے ہیں ان کے ہم بھی یہ چیز پائی جاتے ہیں اچھا تو یہ دیکھا نا آپ نے کیسٹ میں صاف لفظوں میں کیا کہا ہے سلمان عودہ صاحب نے یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے یعنی ایسا کرنے والا مرتد ہے دین اسلام سے خارج یہ بہت خطرناک ہے میں یہ بات اس کے بعد کوئی ہے نہ سمجھے کہ مطلب غلطی سے بول دیا ہوگا چوک ہو گئی جلد بازی میں کوئی بات کہہ دیا صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں میں یہ بات پورے یقین پورے سکون اور دل کے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں پورے دل کے اتمنان اور دل کے سکون کے ساتھ کہہ رہا ہوں یقین ہے برا اب اس کے اوپر شیخ جمال بن فریحان الحارسی تعلیق لگاتے ہیں نوٹ لگاتے ہیں ریمار کہتے ہیں میں کہتا ہوں انسان بساوقات غلطی سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بہت جلد رجوع کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنی لگزش کی معافی مانگ لیتا ہے ایک کٹیگری کیا ہے ایک کٹیگری ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے کبھی کبھار گناہ کر لیتا ہے اسے احساس ہوتا ہے جلدی سے توبہ کر کے اس سے کیا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے یہ سب سے کم تر یعنی سب سے کم درجے کا گنہگار ہے کیونکہ اس کے احساس ہوا توبہ کر لیا ہے دوسرا کہتے ہیں اور کبھی انسان جان بوجھ کر ہوائے نفس یعنی خواہشات نفسانی شیطان اور گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس کے سبب ہماری طبیعت بھی گناہ کی طرح آمادہ کرتی ہے لالچ آتی ہے دل کے اندر آتا ہے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے تو جس کو کہتے ہیں نفس سے امارہ بسو گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس کے سبب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب تھی وہ اس کی حرمت کا اقرار بھی کرتا ہے یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ حرام ہے مانتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن انسانی طبیعت خواہشات چاہت کی بنیاد پر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں گناہ کا مرتقب اسی لئے گناہ کرتا ہے گناہ کرنے والا اسی لئے گناہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ ہمیں حقیر ہو جاتا ہے یعنی وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے معمولی ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار کر رہا ہے بار بار کر رہا اس لئے کیا ہو گیا وہ حقیر ہو گیا کہتے ہیں اور وہ اسے چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہوئے کرتا ہے ورنہ ایسا نہ کرتا اگر معمولی نہ سمجھتا تو ایسا نہیں کرتا کہتے ہیں تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا حرام نہیں حرام کو حرامی سمجھ رہا حلال نہیں سمجھ رہا ہے لیکن طبیعت سے نفس سے مجبور ہے اس کی طبیعت اسے آمادہ کرتی ہے اور بار بار وہ گناہ کا کام کرتا ہے وہ سارے گناہوں کے کام کرتا ہے لیکن بہرحال وہ حرام کو حلال نہیں سمجھتا ہے کہتے ہیں یہ کافر ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا اب رہی تیسری صورت آدمی اس گناہ کا ارتکاب اپنی اقرار سے آدمی اس گناہ کا ارتکاب اپنی اقرار سے یعنی خود اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اسے حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہو یعنی خود اقرار کرے کہ یہ حلال ہے اس لئے میں کر رہا ہوں بھئی یہ حرام نہیں ہے اس لئے میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے اس لئے میں کر رہا ہوں یہ اگر آدمی کرتا ہو مثلا کہے کہ زنہ حلال ہے یا شراب حلال ہے یا سود حلال ہے تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بات فاضح ہو گئی نا یہ ہے خلاصہ اس کا اب کبھی کبھی اپنے لوگ بھی بہت زیادہ جذباتیت ملا علمی میں کسی کو دیکھا کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے تو آدمی اس کو فورا جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے وہ جہنمی ہے ایسے لوگ کی بخشش کیسے ہوگی بھئی کیوں بخشش نہیں ہوگی بخشش تو کس کی نہیں ہے جو کفر اور شرک کی حالت پر دنیا سے بھرے گا توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اس لئے نہیں ہم کہہ رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ایسا کہا ہے بتایا ہے ہم وہی بات کہہ رہے ہیں لیکن ایسے عام طور پر کسی بھی گناہ کرنے والے کے بارے ان کیا کہتے ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش کیسے کرے گا یا کبھی آدمی کہہ دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر ان کی بخشش ہوگئی تو پھر سب کی بخشش ہو جائے گی ہے کی نہیں یہ سب جملے تکفیری جملے ہیں خروج والے لوگوں کی جملے ہیں خارجیت والی ذہنیت کی جملے ہیں اس لئے اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے خطرناک ہے یہ خیر کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو حلال سمجھ کر کے کرتا ہے تو اب ہم اس مقرر سے پوچھتے ہیں سلمان بن فہد العودہ سے پوچھتے ہیں کہتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے پہلے کس نے کہا ہے امت میں صلف میں آپ سے پہلے صلف میں کس نے کہا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کا کفر اور دین اسلام سے ارتداد ہے اتنا بڑا حکم لگا دیا سماج کا تیس چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ حصہ تو یہی کرتا ہے تو یہ جنرل تکفیر کا طریقہ ہے کی نہیں ہے یہ ایک عمومی تکفیر ایسا کرنے والے سب حلال سمجھ کے کرتے ہیں اتنا گناہ کبیرہ کرنے والے پھئی کاروبار کے اندر سوچ چلتا ہے جھوٹ لوگوں کے ہاں چلتا ہے ہے کی نہیں رشوتیں چلتی ہیں اس کے علاوہ غیبت عام بات ہے شراب لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے لوگوں کے ہاں نشہ پائی جاتا ہے ذراکاری پائی جاتی ہے بدکاری پائی جاتی ہے وغیرہ ایسے صورت میں پورے سماج کے ایک بڑے حصے کو کافر کہا گیا کی نہیں کہا گیا جبکہ صلف پہ کہیں اس کی دلیل نہیں قرآن نہیں سنت نہیں صحابہ نہیں تابعین نہیں کئی دلیل نہیں اس کے برخلاف بے انتہا دلیلیں ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے کو اللہ نے مومن کہا ہے لڑائی مار دھاڑ کرنا قتل و قتال کرنے کا کیا حکم ہے گناہ کبیرہ ہے کی نہیں جو کسی مومن کو جان پوچھ کے قتل کر دے گا اس کا انجام گناہ کبیرہ ہے کی نہیں اجتنب السبع الموبقات سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچوں اس کے اندر کیا ہے اشیر باللہ ہے کی نہیں والسحر و قتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق نہ کسی کو قتل کرنا ٹھیک ہے اب قتل قتال چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے و انتا ایفتان من المؤمنین اقتتلو اگر مومنوں کے دو گھیروں کے اندر مار دھاڑ ہو جائے قتل و قتال کی نوبتہ جائے دیکھا آپ نے اللہ کیا فرماتا ہے اگر مومنوں کی دو جماعت میں قتال ہو جائے تو لڑنے والوں کو اللہ نے کیا کہا قتال کرنے والوں کو اللہ نے مومن کہا کی نہیں کہا مومن ایسی بہت ساری دلیلیں ایک دو نہیں بے انتہا دلیلیں بہت ساری دلیلیں خیر تو دلیل کیا ہے سلمان بن فہد العودہ سے شیخ کہتے ہیں ہم مقرر سے پوچھتے ہیں آپ سے پہلے کس نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا کرنے والا مرتد اور اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہ و معاصیت ہے یہ کیا ہے گناہ اور معاصیت ہے جس سے توبہ اور انعابت کرنا واجب ہے جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے ورنہ حلال سمجھنے کے سبب وہ کافر ٹھہرے گا حلال سمجھے گا تو کافر ٹھہرے گا یہ ہے میرے بھائیو یہ سوال اور اس کا جواب یہاں پر یہ بات بہت ہی واضی طور پر بات آگئی اب آپ دیکھئے بات ہی چل رہی تھی دونوں باتیں یہاں پر اکٹھا ہو گئیں پہلے والی بات کیا آئی تھی کہ جو بھی کسی کو غلط راستے کی رہنمائی کرے گا اسے اپنا بھی اس سے تو اوسے اسے اپنا بھی گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا اب یہ مطلب معروف لوگوں میں سے ہیں سلمان العودہ معروف لوگوں میں سے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے بہت سارے ان کے شاگردان ہیں عوام ہیں بہت سارے لوگ آپ بتائیں کتنے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گناہ گانا بجانا فلم بےہائی بدکاری یہ جو معاملہ ہے ایسا کرنے والے سب کے سب کیا ہیں کافر کتنی بڑی ذمہ داری بتائیں ساب کا بوجھ اپنی گردن پر آئے گا کیا نہیں آئے گا تو یہ دونوں باتیں یہاں برے کٹھا ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تکفیری نظریہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تکفیری عقیدہ خروج کا نظریہ اخوانیت قطبیت کا موقف یہ امت کے لئے حد درجہ خطرناک ہے اس سے امت کے عوام کو خواست کو خاص طور پر ایسے ہی خاص طور پر نوجوانوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس ناحیے سے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس طرح کے موضوعات پر سب سے دادا نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے انہی کے گرم خون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے انہی کو مہرہ بنایا جاتی ہے تو نوجوانوں کو خاص طور پر عقیدے اور اصول یہ ہے منحج یہ کیا ہے یہ ہے منحج یعنی یہ ہے وہ راستہ جو امت کے سلف کا تھا اور یہ ان کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے حیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے اور منحج کی ایسے اصولوں کی یہ بنیادی باتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و بارکانا ربینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ